20 ہزار میں 29500 کی بائیک تھی 20,000 روپے جمع کر دیا آپ کا بچتا ہے 71,500 روپے اس میں اگر آپ لوگ تین سال کے لیے بائیک کو فائننس کروانا چاہتے ہیں تو اس کا جو تین سال کا بیاج آئے گا وہ بیاج آئے گا آپ لوگوں کا 21,450 روپے یہ دس پرتیسط کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کا ٹوٹل بنے گا 92,950 روپے اب 92,950 روپے میں آپ لوگوں کا 5,000 روپے فائل چارز بھی جڑتا ہے آپ لوگ جیسے ہی بائیک کو کوئی بھی بائیک آپ لوگ فائننس کروانا چاہیں گے تو اس میں جو 5,000 روپے جو ہے ترنت جوڑ لیا جاتا ہے وہ فائل چارز وغیرہ ہوتا ہے تو 5,000 روپے وہ بھی اگر آپ لوگ اگر جوڑیں گے تو آپ کا ٹوٹل جو بیٹھے گا وہ بیٹھے گا 97,950 روپے 97,950 روپے جو ہوگا وہ آپ لوگوں کو دینا ہوگا تین سال میں یعنی کی 36 قسطوں میں تو اس کی جو 36 قسطیں آئیں گی وہ آئیں گی آپ لوگوں کی 27,21 روپے یعنی کی اگر آپ لوگوں نے 20,000 روپے جمع کیے ہیں تو آپ کی قسط جو آئے گی وہ آئے گی 27,21 روپے کی اور 36 قسطیں آئیں گی اور جو پورا پیسہ آپ لوگوں کا جائے گا وہ جائے گا 1,17,950 روپے جی ہاں دوستو 1,17,950 روپے اگر کمپنی والے آپ لوگوں کو 10% کے بیاج کے حساب سے ہی لگا کر کے دیتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایسا ہے بائک سے ریلیٹڈ اور فائننس سے ریلیٹڈ کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ میں بٹھا دیجئے گا